بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی اللہ خیرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل و دوم کتاب کفارات درس نمبر پائیں سو دو میں کفارہ کھلانے میں نیت کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے کفارے میں اتعام کے احکام ذکر ہوئے اور کفارہ کھلانے میں نیت کی شرط بیان کی جائے گی کفارہ کھلانے کی نیت کے وقت کو بیان کیے جائے گا کس وقت یہ نیت کرنی چاہیے متعلقہ مسائل اور فروات کا تذکرہ ہوگا روایات اور احادیث بیان کی جائے گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانے میں نیت شرط ہے اور اس کا وقت میں اختیار ہے کہ جب فقیر کو ایک متعام دیتا ہے یا اس کے وکیل یا ولی کے سپورد کرتا ہے جس صورت میں فقیر نابالغ ہو تو جب ان کے سپورد کرتا ہے تو پھر نیت کرے اس کے ساتھ ہی مقارن ہو نیت اور جب فقیر کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے کھانا اور اس کے طلف کرنے سے پہلے نیت کرے تو بھی کافی ہے مثال کے طور پر اس کو کھانا دیا گیا لیکن دو دن بعد وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو نیت بھی اس کے کھانے سے پہلے وہ کر سکتا ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب فقیر کو ایک متعام دیا گیا ہو اور یہ صورت میں ان کو دعوت کر کے کھانا کھلایا گیا ہو تو اگر وہ ایک ساتھ کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک نیت کر لے تو کافی ہوگی لیکن اگر وہ ایک ساتھ شروع نہیں کرتے تو آیا ایک نیت کافی ہوگی جب پہلا بندہ کھانا شروع کرتا ہے یا ہر ایک کے کھانے کے ساتھ نیت کرنی چاہیے اس میں دو احتمال موجود ہیں عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَن نیت و مقارنتن لِتَسْلِيمِ الٰلْمُسْتَحِقِ اَوْ وَكِيلِهِ اَوْ وَلِيِّهِ نیت کرنا جو ملی ہوئی ہو جب اس کے سپورد کریں الٰلْمُسْتَحِقِ یعنی مستحق کے سپورد کریں ایک متعام اوْ وَكِيلِهِ یا اس کے وکیل کے سپورد کریں اوْ وَلِيِّهِ یا اس کے ولی کے سپورد کریں جب تو اس کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے اوْ بَعْدَ وَسُولِهِ الٰیحِ قَبْلَ اِطْلَافِهِ یا پھر جب کھانا اس کے پاس پہنچ جائے ایک متعام اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کے تلف کرنے سے پہلے پہلے اس کی نیت کر لیں استعمال کرتا ہے تو اگر جب اس کے پاس کھانا پہنچایا ہے اس وقت نیت نہ کر سکا ہو تو اس کے تلف کرنے اور استعمال کرنے سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے اوْ ناقلِ ہی عن ملکے ہی یا وہ خود کھانا نہیں کھاتا فقیر بلکہ کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کے کھانے کو اپنی ملکیت سے ناقل کرنے سے پہلے پہلے نیت کر سکتا ہے اوْ لِسْشُرُوعِ فِالْعَقْلِ یا پھر جب وہ کھانا کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ملی ہونی چاہیے نیت تو یہ عطف ہے تسلیم یعنی اس کے سپورد کرنے پر وَالَوْ اَجْتَ مَعُوْ فِيهِ تو اس کے کھانا کھانا شروع کرنے کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے پس اگر وہ کھانا کھانے میں بہت سے فقراجمہ ہیں فَفِلْ اَكْتَفَاعِ بِشْرُوعِنْ تو اس صورت میں زیادہ نیتیں واجب ہیں یا ایک ہی نیت کر لی جائے تو کافی ہے وجہان اس میں دو وجہیں ہیں تو یہ جو فرمایا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرنے میں اختلاف رکھتے ہوں یعنی کوئی پہلے شروع کرے کوئی بعد میں تو اس صورت میں یہ دو وجہیں ہیں اگر وہ ایک ساتھ کھانا شروع کریں تو پھر ایک ہی نیت کافی ہوگی وَإِذَا كَسَ الْفَقِيرَا فَثَوْبٌ فِي الْأَصَحِحِ وَالْمُعْتَبَرُ مُسَمَّاهُ مِنْ اِذَارٍ وَرِدَائٍ وَسَرَاوِيلَ وَقَمِيْسٍ وَلَوْ غَسِيلًا اِذَا لَمْ يَنْخَرِقْ اوْ يَنْسَحِقْ جِدًا بِحَيثُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا وِفَاقًا لِلدُّرُوسِ بعض کفارات میں فقیر کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں جیسے کفارہ قسم ہے تو انسان کو اختیار ہوتا ہے دا اس فقیروں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے یا ایک غلام کو آزاد کرے تو اس عبارت میں اسی کے متعلق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب فقیر کو کپڑے پہنانے ہیں یا اس کو کپڑے دینے ہیں تو اس صورت میں کیا احکام ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر فقیر کو کپڑے پہنانا چاہتا ہے تو صحیح ترین قول یہ ہے کہ ہر فقیر کو ایک لباس دینا کافی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دو نظریات ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہر فقیر کو دو لباس دینے ہیں مثلاً ایک کمیز ایک شلوار ایک مثلاً نیچے باندے اور ایک اوپر پہن لے اور بعض نے تفصیل دی ہے کہ اگر قدرت ہو تو ہر فقیر کو دو لباس دے اور اگر قدرت نہ ہو تو ایک لباس دینا کافی ہے تو یہ شہید کی جو عبارت ہے جب فقیر کو کپڑے پہنائے اس کو کپڑے دے کفارے میں تو ایک لباس کافی ہے ایک کپڑا دینا کافی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دو قول بیان ہو چکے ہیں جبکہ معتبر اور شرط ہے کہ ایسا لباس دے کہ اس کو لباس کا نام دیا جائے من ازار وردائن چاہے نیچے باندھنے والی چادر ہو وردائن یا اوپر ڈالنے والی چادر ہو وَسَرَاوِي لَا شَلْوَارِهُنْ وَقَمِيْضِيَا قَمِيْضُ ہو وَلَوْغَسِيلًا اگرچہ کہ وہ کپڑا دُلہ ہوا ہو تو بھی کافی ہے اِذَا لَمِيًا خَرِقْ لیکن اس میں شرط ہے کہ وہ پھٹا ہوا نہ ہو اَوْ يَنْسَحِقْ جِدًا یا بہت زیادہ وہ قُحْنَا اور پُرَانَا نہ ہو بِحَيثُ لَا يَنْتَافِو بِهِي لَا قَلِيلًا اس طرح وہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بہت کم اصفادہ کر سکے وفاقًا لِدُرُو سے یہ نظریہ شیخ شہید اول کے نظریہ کے مطابق ہے انہوں نے اپنے دروس میں اس شرط کا اضافہ کی ہے کہ بہت زیادہ پرانا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے وَجِنْسُهُ الْقُطْنُ وَالْكُطْانُ وَالصُوفُ وَالْحَرِيرُ الْمُمْتَزِجُ وَالْخَالِصُ لِلْنِّسَاءِ وَغَيْرِ الْبَالِغِينَ دُونَ الرِّجَالِ وَالْخَنَاثَةَ وَالْفَرْو وَالْجِلْدُ الْمُعْتَادُ لُبْسُهُ وَالْقِنَّبُ وَالشَّعْرُ كَذَالِكُ وَجِنْسُهُ الْقُطْنُ وَالْكَطْنُ وَالْصُوفُ وَالْحَرِيرُ الْمُمْتَزِجُ وہ لباس جو فقیر کو دیا جاتا ہے کس جنس سے ہونا چاہیے فرماتے ہیں اس کی جنس الْقُطْنُ رُوِی سے ہو وَالْكَطْنُ السی کے پودے سے ہو جس سے کپڑے تیار کیے جاتے ہیں جیسا کہ کتان کا مانا المنجد صفحہ 862 میں ہے وَالْصُوفُ یا پھر پشم سے ہو وَالْحَرِيرُ یا پھر ریشم سے ہو الْمُمْتَزِجُ جو مخلوط ہو جب مردوں کو دیا جائے وَالْخَالِصُ لِلْنِّسَاءِ وَغَيْرِ الْبَالِغِينَ اور اگر عورتوں کو یا نابالغ بچوں کو لباس دیا جائے تو خالص ریشم کا بھی ہو تو جائز ہے دون الرجال والخناسہ لیکن مردوں اور خنصہ کو اگر لباس دینا ہو تو پھر خالص ریشم نہیں دے سکتے مخلوط ہو تو کوئی حرج نہیں ہے وَالْفَرْو وَالْجِلْدُ الْمُعْتَادُ لُبْسُهُ اور اسی طرح پوستین اور چمڑے کا لباس کے جس کا پہننا عموماً یعنی اس معاشرے میں معمول ہو تو پھر وہ بھی دیا جا سکتا ہے وَالْقِنَّبْ وَالْشَعْرَ كَذَالِكِ اسی طرح قِنَّبْ یا قُنَّبْ پَٹْسَنْ کی قسم کا ایک دراخت ہے جس کی چھال سے رسیاں اور دوری بنائی جاتی ہے المجد صف آٹھ سو اکتالیس میں ہے اور شعر بالوں کا لباس بھی اسی طرح ہے اگر معاشرے میں پہنا جاتا ہے تو پھر ان کا بھی لباس دے سکتے ہیں وَيَكْفِ مَا يُسَمَّ ثَوْبًا لِلسَّغِیرِ وَإِنْكَانُ مُنْفَرِدِينَ وَلَا يُتَقَرَّرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ لَوْ تَعَذَرَ الْعَدَدُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ النَّاسِ مَا اِحْتِمَالِهِ اس عبارت میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فقیر جس کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے کپڑا دیا جا رہا ہے وہ بچہ ہو تو اس کے لئے بھی اتنی مقدار میں کپڑا دینا کافی ہے جس کو کپڑا کہا جائے اگرچہ کہ وہ جو داغانہ طور پر سارے فقراء جن کو کپڑا دیا جا رہا ہے وہ بچے ہوں تو ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے ان کو دے دیں تو وہ کافی ہوں گے تو دراصل یہ اس مسئلے کے برعکس ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ اگر جو داغانہ طور پر سارے کھانا کھانے والے بچے ہوں تو ان دو بچوں کو ایک شمار کیا جائے گا لیکن یہاں لباس کے مسئلے میں چھوٹا لباس ہی بچے کو دیں تو وہ کافی ہوگا اور دو بچوں کو ایک شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یک فی ما یسم ثوبا لسغیرے کافی ہے اتنا کپڑا دینا کہ جو کپڑا کہا جائے بچے کو دے دیں وَإِنْ كَانُمُنْ فَارِدِينَ اگرچہ کہ وہ جداغانہ طور پر ہوں اور ان کے ساتھ کپڑے لینے والوں میں بڑے شامل نہ ہوں وَلَا يُتَقَرَّرُ عَلَى الْمَوْجُودِينَ لَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدَ اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ موجود ہیں فقراء میں سے ان کو تقرار کے ساتھ کپڑا نہیں دینا لَوْ تَعَذَّرَ الْعَدَدُ مُطْلَقَا اگر جتنی تعداد میں فقراء کو کپڑے پہنانے ہیں وہ تعداد ملنا مشکل ہو مطلقہ چاہے دوسرے شہر میں منتقل کرنا ممکن ہو یا نہ ہو تو جتنے موجود ہیں انہی کو ایک مرتبہ ہی ایک کپڑا ہی دے دیں تو وہ کافی ہے ان کو تقرار کے ساتھ کپڑے دینا وہ ضروری نہیں ہے جبکہ کھانے میں یہ تھا کہ اگر جتنے فقراء کو کھانا کھلانا ہے وہ تعداد شہر میں نہ مل رہی ہو تو ممکنہ صورت میں دوسرے شہر کے فقراء تک وہ کھانا پہنچایا جائے تو فرماتے ہیں موجودہ جو فقراء ہیں کپڑا لینے والے ان کو تو تقرار کے ساتھ نہیں دینا اس کی وجہ کیا ہے لے آدم نس سے چونکہ کھانے کے معاملے میں ہے نس موجود ہے کہ اگر دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنا ممکن نہ ہو تو جو موجود ہیں اپنے شہر میں انہی کو تقرار کے ساتھ کھانا کھلا دیا جائے لیکن کپڑے کے معاملے میں نس موجود نہیں ہے کہ ان کو تقرار کے ساتھ کپڑا دیا جائے معا احتمال ہی اگرچہ کے احتمال ہے کہ انہی موجودین فقراء میں سے ان کو تقرار کے ساتھ کپڑا دیا جائے یعنی کہ ایک اور کپڑا بھی ان کو دے دیا جائے یہ احتمال کی حد تک ہے اس درس میں سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ ہے کہ جب کھانا پیش کرتے ہیں یا سپرد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نیت کرنا بھی شرط ہے چونکہ کفارہ عبادات میں سے ہے اور عبادت کی روح اور جان یہی نیت ہوتی ہے یعنی قربتاً الاللہ اس کو کھلائے یا اس کے سپرد کرے جو اس کے وقت کے بارے میں باس کی گئی ہے تو یہ ساری تفصیلات اس صورت میں ہو سکتی ہیں جب نیت کو اختاری قرار دیں لیکن جب وہ قاسد و ارادہ کے معنی میں ہے تو پھر اس طرح کی صورتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس باس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ جب فقیر کو کپڑا پہنانا ہو تو ایک کپڑا دینا کافی ہے صحیح تر قول کی بنیاد پر جیسا کہ شیخ توسی ابن ادریس ہلی ابن بابو ایکمی ابن سعید ہلی اللامہ ہلی اور شہید اول سانی کا نظریہ ہے اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح محمد بن قیس بجلی جلیل القادر سے کا راوی امام باکر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ایسا کپڑا دے دیں کہ جس کے ساتھ ہو اپنی شرمگاہ کو چھپا لے تو یہ کافی ہے صحیح ابو بصیر جلیل القادر سے کا راوی ہیں اصحاب اجماع میں سے ہیں امام باکر علیہ السلام سے روایت کی قلتو کسواتہم قال ثوبن واحد ان کے کپڑے سے کیا مراد ہے فرمایا ایک کپڑا دے دیں یہ بھی اسی باب میں حدیث پنجم ہے جبکہ قاضی ابن البراج بغدادی شیخ توسی کا دوسرا نظریہ ابن زہرہ اور فاضل اپنی قوائد الاحکام اور ان کے فرزند فخر المحققین ان روایات سے مراد لیتے ہیں جب دو کپڑے دینے سے آجز ہو اور اگر قدرت رکھتا ہو اختیار کی صورت میں تو دو کپڑے دینے چاہیں تاکہ ان روایات میں اور دوسری روایات میں یم بندی ہو جائے ان میں سے صحیح حلبی ہے جلیل القادر سے کراوی ہے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لِكُلِ انسانِن ثَوْبَان ہر انسان کو دو کپڑے دینے چاہیں وَسَهِلُ شِعَ بَابْ بَارًا عَبْوَابُ الْكَفَّارَات حدیثِ اول اور سمع بن مہران کی روایت امام صادق علیہ السلام سے قَالَ اَوْ قِسْوَاتُهُمْ قَالَ ثَوْبَئِنِ لِكُلِّ رَاجُلْ ہر شخص کو دو کپڑے دینے ہیں اسی باب میں حدیثِ نُہم ہے خبرِ ابو خالد القَمَّات امام صادق علیہ السلام سے وَالْقِسْوَاتُوْ ثَوْبَان کپڑے سے مراد دو کپڑے ہیں تو یہ اسی بابِ بارہ میں حدیثِ سیزدہم یعنی تیرہ نمبر حدیث ہے تو اس سے اس تحباب مراد دی جاتا ہے پہلے نظریہ کے قائلین کے مطابق یا آپ کے فرمایا کے لباس میں معتبر اور شرط ہے جس کو اس کا نام دیا جائے تو اسی طرح کی بارہ شہیدِ ثانی نے مسالق الافہام فی شعرِ شرحِ الاسلام میں بھی فرمایا ہے لیکن وہاں پر ایک وضاحت دی ہے کہ چھوٹا سا کمر باندھی یا ٹوپی یا موزہ یا اس طرح کی رمال وغیرہ دے کر اس پر اتفاہ نہیں کر سکتے اور یہ جو شہیدِ اول نے دروس میں فرمایا ہے کہ اتنا پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جیس سے بہت کام اصفادہ ہو تو یہ انہوں نے اطلاقِ عدلہ سے اصفادہ کیا جبکہ اس میں وسیلہ میں اور اسباح و شیعہ میں مخالفت کی گئی ہے کہ پرانا بھی لباس دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی